سورت یاسین مکی ہے تریاسی آیتے و پانچ رکو ہے سورت یاسین میں ایک ہزار قسم کے تجربات سے اس کی تلاوت ہوتی ہے ایک ہزار قسم کے تجربات مزرگانی دین کے ہر تجربہ جو نفس کے خلاف نہیں ہے موتبر ہے اور اس پر عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے دو تین باتیں یاد رکھی سورت یاسین جیسے ہمارا قلب اور دل ہے اس طرح قرآن کی سورت ہے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اس کے مفاہیم اور مطلب معلوم ہونا چاہیے سورت یاسین چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے کبھی بھی چوبیس گھنٹے گزرے اور آپ نے یاسین نہیں پڑی ہو یہ مناسب بات نہیں ہوگی مشکلات کے حل کے لیے رات کو پڑھنا مؤثر ہے اور مرادوں کے ملنے کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھنا مؤثر ہے کہتے ہیں کہ جب دونوں کا غلب ہونا بیماری ہو کبھی اور دنیا کی فکروں کا بھی مال و دولت کی پہنشانی ہو کبھی تو پھر سورت یاسین پڑھی جائے سورت یاسین کا ساتھ مبین کا وظیفہ بتا دیں شروع میں دعا مانگ لیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی دعا وہ تو زیادہ بہتر ہے پھر سورت یاسین پڑھنا شروع کر لیں جب پہلی مبین آ جائے تو وہاں رک جائے اور وہ لکھی ہوئی دعا دوبارہ پڑھ لیں پھر یاسین والقرآن الحکیم شروع کر لیں پھر دوسرے مبین پر رکھیں اور وہ دعا مانگیں پھر نئے سرے سے شروع کر لیں تیسرے اس طرح نو مرتبہ دعا ہو جائے گی سات مبینوں کے ادبار سے ایک شروع میں اور ایک آخیر میں نو مرتبہ دعا ہو جائے گی امید ہے سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہوگی